کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد جنابِ صدر حاضرِ جلسہ اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم سیرت نبی کے بیان کے لیے ساری دنیا کی درختوں کو کلم بنا دیا جائے سمندروں کی پانی کو روشنائی بنا دیا جائے زمین سے لے کر آسمان تک کی کھلا پر ہو جائیں گے لیکن میرے نبی کی سرط پاک مکمل نہ ہو پائیں گی سلام ان پر کے جس نے بے گزوں کی دست گیری کی سلام ان پر کے جس نے بادش ہے میں فقیری کی جنابِ صدر بی بی آمینہ فرماتی ہے جب وہ میں سکم بھی آئے جب میں راستی پر جاتی تو راستی کے کھنکر بھی موم کی طرح پگل جاتی ہے جب میں پانی لینے کوئے پر جاتی تو کوئے کا پانی بھی خود پاکود اوپر آ جاتا جب آپ بکریاں چران جاتی تو بکریاں خود چر کر آتی جب آپ بھار جاتی تو آپ کے سرکو پر بادل سایاں رکھتا تھا کیونکہ آپ کو دھوپ نہ لگے دنیا میرے طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا چان تھا لیکن بے نور سا تارے تھے لیکن بجے بجے سے سورس تھا لیکن ڈبا ڈبا سا اکلوں میں پتر پڑے ہوئے تھے زالیت فیلی ہوئی تھی مکار یام تھی ظلمت ستم بڑھ چکے تھے وہ بجلی کا کڑ کھاتا یا سوٹے ہا دی عرب کی زمین جس نے ساری ہیلا دی وہ بجلی کا کڑ کھاتا یا سوٹے ہا دی بارہ رب اللہول کی صبح جب خالے کی کائنات کی مہبو بی بی آمینہ کے راز جلارے دادا کے آنکھ کی تارے سر تازدار اکت میں نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں دور ہوا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آمد کے لیے بہچانے فکرت تھی فکرت تھی میرے نبی کی ذات کے اندر گم ہے لاغ گل میں مہتیوی چمن میں ہواوں کی رہل میں بلبل کی چیک میں ہمارے نبی کے جلوے دیتی ہے زمین کہا میری رونک آگئی یتیموں کہا مرا والی آگیا گلاموں کہا مرا آگا آگیا بے سہاروں کہا میں سہارا مل گیا نبیوں نے کہا مرا امام آگیا اللہ تعالی نے کہا مجھو رحمت اللی العالمین مل گیا ایک جس میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز ایک جس میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز اب کوئی بندہ نہ رہا نہ کوئی بندہ نہ وز یا زمین و آسمان یا طرفین مشرکین مغربیں یہ سب میرے نبی کی ذات کے اندر گم ہے لالا گل میں مہتیوی چمن میں ہواوں کی رہل میں بلبل کی چیک میں ہمارے نبی کی جلوے دیتی ہے السلام